آپریشن بلو سٹار کی تینتیسوی برسی پر امریچسر کے گولڈن ٹیمپل میں خالستان کی سمرتن میں نارے بازی کی گئی سوڑن بندر میں کئی سکھ سنگٹنیں کھٹا ہوئے اور خالستان زندہ آباد کے نارے لگے نارے بازی کے دوران کئی لوگوں نے ہاتھوں میں تلواریں بھی لہرائیں اتنا ہی نہیں نارے بازی کر رہے لوگوں نے شریکال تخت کے جرتدار گیانی گربچن سنگھ کو اپنا سندیش تک نہیں پڑھنے دیا انہوں نے شریکال تخت صاحب کے دروازے بند کر کے سندیش کو پڑھا آج آپریشن بلو سٹار کی برسی ہے 1984 میں ہتھیار بندہ تنکوادیوں کو سوڑن بندر سے خدیڑنے کے لیے آپریشن بلو سٹار چلایا گیا تھا اور اسی موقعے پر بندر میں دھاری ماترہ میں لوگ آج چھٹے ہوئے تھے بلو سٹار کی برسی کو دیکھتے ہوئے سوڑن بندر سمیت پورے پنجاب میں بھاری سنگھیا میں پلیس بل تینات کیا گیا ہے انڈیا ٹی فی کے سمارتہ گورو بالیا نے لوگوں سے بات کی جو خالستان کے نعرے لگا رہے تھے شریع ارمندر صاحب میں ارداس ہوئی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی جو یہاں پہ پنج کے نام پہ سندیش دینے لگی کی کوشش کی بھی تو اسی وقت جو ہے آپ اگر دیکھیں یہاں پہ جو خالستان زندہ بات کے نعرے لگانے سے شروع ہو گئے ہیں یہاں پہ جو ہے سکھ قوم کے نام کے اوپر سندیش جو ہیں وہ یہاں پہ دیا جاتا ہے جتھدار کے دوارہ اور اس کو روکا جا رہا ہے اور یہاں پہ خالستان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ان کو روکا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک پیرلل جتھدار جو ہیں وہ جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو سکھ قوم کے نام سندیش ہے اس بار جو جتھدار گیانی گروہ چل سنگ ہیں ان کے وہ سندیش نہ دے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خالستان کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور یہاں پہ سامنے کریں خالستان کے جو لوگ ہیں یہ دیکھیں لوگ اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ اور کیسے اس طرح اندر جانے کی کوششیں ہو رہے ہیں اور یہاں پہ چاروں طرف اگر آپ دیکھیں تو پولیس جو ہے سیویل ڈریس میں یہاں پہ پہنچی ہوئی ہے خالستان کے نعروں کے بیچ میں یہاں پہ جبردس جو ہے لوگوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتھا ہے اور اندر جانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں